یا شہر البرکات یا رمضون ایک بھائی کا سوال لے لیتے ہیں بڑا امپورٹنٹ سوال بھی اچھا بھی ہے اور ایک کومن پرابلم ہے کہ سوال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ترابی پڑھنی پڑتی ہے تو وضو جو ہے وہ اتنا لمبا قائم نہیں رہتا تو کیا ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے جا کے وضو کرنا پڑے گا دیکھیں میرا بھائی اس میں چند باتیں ہیں جو اس کو ذہن نشین کرنے ہیں ایک یہ کہ نماز کے دوران وضو جو ٹوٹا ہے نا اگر گیسز کے ذریعے تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو بدبو آئے یا آواز آئے آپ وصفصوں پہ اور وہم پہ نماز نہیں توڑ سکتے کہ شاید گیس نکلی ہو شاید شاید کے اوپر نہیں ٹوٹتا یہ دو ایویڈنسز اگر آئے نا ایک تو بدبو محسوس ہو یا پھر آواز آئے یا دونوں ہو تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے وضو تمہارا کرنا پڑے گا تو یہ تو ایک بیسک لائن ہو گئی ایک عام یاڈ سٹک ہو گئی اب آگے چلتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گیسز کا پرابلم ہوتا ہے وہ مسلسل گیس خارج کرتے رہتے ہیں ان کو مسئلہ ہے ان کو میڈیکل پرابلم ہے تو ان کے بارے میں فقہ کا یہ موقف ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں اور اس ایک وضو سے پھر پوری نماز پڑے بے شک بیٹ میں وضو ٹوٹتا رہے کیونکہ وہ ایک میڈیکل پرابلم ہے اس کے کوئی حل نہیں ہے نا ان کے پاس وہ مجبور ہے وہ کیا کرے بیچارہ وہ ہر دو منٹ کے بعد تو نہیں جا کے وضو کر سکتا اچھا تیسری بات رمضان میں اپنے کھانے پینے کے اوپر ذرا دھیان کریں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو گیسز پروڈیوس کر رہی ہیں یا تو میں سبحان اللہ افطار دیکھ کر ٹوٹ پڑتا ہوں اور وہ کھاتا ہوں وہ کھاتا ہوں دبا کے کھاتا ہوں تو پھر افکورس ترابی میں تو مسئلہ ہوگا یا پھر میں ایسی غزائیں کھا رہا ہوں افطار میں یا سہر میں جس سے گیسز پیدا ہوتی ہیں ہمارے ہاں ماشاء اللہ چھولوں گا بڑا رواج ہے اس سے پھر وضو قائم نہیں رہتا بہت دیر تک اس طرح کی جو چیزیں ہیں اچھا پھر بعض پیٹ بعض چیزوں پہ سنسیڈیب ہوتے ہیں کہیں لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے کہ بھئی وہ دیری پروڈکس کو پیٹ برداشت نہیں کر باتا دودھ ہو گیا دہی ہو گیا ان چیزوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے رمضان میں پھر گرمہ ہے گرمیوں کا موسم ہے وہاں پہ تو ان چیزوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے اچھا خدا کی قدرت ہم جہاں بیٹھیں وہاں پہ بہنکہ میں ہی کا مہینہ چل رہا ہے لیکن اللہ کا قرم ہے تھنڈ چل رہی ہے سویٹر اور جیکٹ کے بغیر گزارہ نہیں ہے یعنی کبھی چار ڈگری کبھی پانچ ڈگری ایسے ٹیمپریچر ہو جاتا ہے کبھی آٹھ ڈگری نو ڈگری دس کے اندر چل رہا ہے ماملا اور کوئی دن اچھا ہو جائے تو بیس پہ اٹھارہ سترہ پہنچ جاتا ہے ٹیمپریچر تو خیر بارحال ہر جگہ کا اپنا وہ ہوتا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پھر دیکھیں نا کہ میں کیا کھا رہا ہوں کب کھا رہا ہوں کیسے کھا رہا ہوں وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ مجھے پیٹ میں مسئلہ کرتی ہیں اپنی زیادہ کا خیال رکھیں پانی زیادہ پیئیں پانی زیادہ پیئیں گرم علاقوں میں ہیں تو وہاں پہ تو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے دیہائیڈریشن ہو جاتی ہے بندے کو تو اس طرح آپ اس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کریں دیکھیں آپ اس کو سٹڈی کریں کیونکہ آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں and then you can make a proper decision وَمَحَلَيْنِ إِلَّا الْبَلَاغَ